اسلام علیکم براہو کیا چالیں ٹھیک ٹاکسو پہ سرائی کی پوڈکاسٹ آج تک کڑھیں بھی تسا میڈے خیالے کئی پلیٹ فرم دے سرائی کی پوڈکاسٹ کہنا ڈیٹھے ہو سو آج پہلی دفعہ توڑا براہ سرائی کی گئے ہمیشہ میں آدھا کہ سرائی کی کلچر واسطے سرائی کی کنٹینٹ جرح یوٹیوب دے آنا پہ یا سوشل میڈیا دے آنا پہ انہیں واسطے تھوڑی بہت سرائی کی پوڈکاسٹ سٹارٹ کرینے پہ ہیں پہلے ہی ماشاءاللہ پوڈکاسٹ پہ ویٹ ساڑے کنوں اتنے وڈے نا آگین کہ میں اگر شاید انہیں دا انٹروڈکشن بھی کروے ساتھ اتنا وسیع کہنا کروا سکتا ہے اتنا زبردست کہنا کروا سکتا ہے جتنے زبردست انسان ان پہ ساکو جوئن کتے نے امار بھائی تے امار بھائی دی کیا تا کو تعریف کروں امار بھائی زندگی کتاب دے فاؤنڈر ہن پہ زندگی کتاب ایک فیس بک دو تے پیج ہے پیا میڈیا پیج ہے پیا تے اتھا کر جہرائنا اردو دے حوالے نال کتاب دے حوالے نال امار بھائی تا پہن زیادہ کام میں یہ یقین کرے سو ساتھ بھائی سنتے بیٹھے ہیں میں اتاک آپ دے زندگیہ دیا جہاں بندہ کین ڈیٹھا کہ جہرہ بندہ کتاب دے کوئی بندہ کتاب دے گیوے وے کرے نا پیا ہوگا میں آپ دے زندگیہ آج چوبی پنی سال گزاری بیٹھا میں کوئی نہیں ڈیٹھا امار بھائی کتاب دے گیوے وے کرے نین جہرہ جہرہ اردو نال محبت رکھے نین اردو دے واسطے انہیں دے دل محبت ہے پہی پیار ہے پیا امن ہے پیا اوہ انہیں دے پیج زندگی کتاب بھی لازمی فالو کرے سن دے بڑے انہیں دے مشکور ہیں اتا تشریف گہن دے تے بھائی گال سرائی کی دے ویچے کنٹینٹ بھی بڑے انہیں سرائی کی خود بھی ان پہ سرائی کی دے واسطے بھی انہیں دے بڑے خدمات ان پہ توسا ایک دفعہ انہیں گزار چھان بھی ان کرے سو تک بہو پتہ لگوزی امار بھائی ویلکم تساں ٹیمڈی تے ساکھوں تے انتو بات ساکھوں جوائن کی تنے ساد بھائی تے ساد چودری انہیں دے پورا نہ ہے ساد چودری ساکھ دی اساں اگر انٹروڈکشن کروان وڑا ہوں تا میڈے خیالیچ میڈے کنو لفزی کہنا حسین جنہیں لفزی نہ لینے دے انٹروڈکشن کروانا چاہے دے اج اردو دے ڈوہی میں سمجھو بابے مرنال بیگن تے میں سرائک کی دے ایک نکمہ سروڑ رہنڈا سرائک کی دے بارے چی میں کوئی جو جتی نولیج گہنی تے ساد بھائی دے بہو زیادہ خدمات ہیں نصر نگاری دے نال مطلب نصر نگاری دے جرا ہے فن اے پیا انہیں نال جڑے ویندے بہو پاکستان دے وے تقریبا جتنے کمپیٹیشن تے انہیں اٹھا کے رہزن جج بھی انہیں کو سڈا وینے تے خود بھی بڑا پیارا نصر نگاری کریں انہیں اتنی پیاری کریں انہیں کی جہرے فیلے خدا نہ خواستان دو چاہر لاب ساکو سنا منچا دائی میں لگ دے پتہ نہیں کہ اتنی بڑی مشکل دے نفیس اردو ہون یہ جتنی تعریف کتنی میں نے اتنی کام ہے ساد بھائی توڑا بہم بہم شکریہ سا ٹیم دیتے ہوئے تے ساد بھائی پہلے دا امار بھائی ساد بھائی کی میں لگ دا پے سرائکی پورڈ کاسٹ کی ہو جاننی شیٹیو تا بھائی نظرے ہیں کانٹنٹ تب ہوں لوگ بڑھے دے پن لیکن ہے کہ اپنی مہدری زبان کو پروموٹ کرنا والا این چیز دا خیال کرنا کہ کانٹنٹ دی کوالیٹی بھی مینٹین رہا ہے کیونکہ وہ سارے مطلب ہونڈنا نہیں گھینا چاہیتا لیکن نہیں کہ اثر اٹھے کے لوگ کانٹنٹ صرف کانٹنٹ بناوان دا مطلب ہے سمجھنے کہ کچھ بھی بڑھا گی نو لیکن تو سا جو میں اپنی کالیٹی مینٹین کی تی ہے تے جڑا اپنے چینل دا ایک پوڈکاست دا سنسلا شروع کی تے میں نہیں سمجھ دا کہ یہ ہو جا کئی جگہ تے انیشیٹیف حالی تک کی تے گے انہوں سے دوسرے بھی ماشاءاللہ مبارک بات دے مستحق پا خیر مبارک اچھا دوست جہرے دیتے بیٹھیں میں انہیں ایتی کالی کو شاید متفق کہنی میں نہیں سمجھ دا کہ میں کوالیٹی کنٹنٹ بڑھے نہ پیا ہی ہو جی تھی لیکن انہیں باقی سنڈر دہا کدھا ہی تک لیکن میں اے گال آدھا کہ وہ شاید کوالیٹی کنٹنٹ ہوئے نہ ہوئے ایج رپورٹ گاست ہو سی پی آ فل اف کنٹنٹ ہو سی پی آ فل اف کوالیٹی ہو سی پی آ چونکہ آج بابے سنڈر بیگ ہیں اچھا کوئی تھوڑا سمبھل دے باؤنا پوسی بابے آ رہے تھے نہیں ہے آب ایک کوالیٹی کنٹنٹ نالی رہا ہے بابا پھیننے پوسی آج دہ ویسے جہرہ سارے ٹوپے کے ڈٹھا وانیا تھوڑا جہاں سینسٹیو بھی ہے اگر ایک کو نجھے اینگل نال گھنوں دہ بڑا لوگیں دہ گصہ بھی ہے بڑے لوگیں دے سوال بھی ہیں بڑے بڑے کنفیوزد ہیں اکثر میڈے جیرے دوست ہیں نا جیرے میڈ جونئرین پہ میڈا پھوڑ دیں گیار کہ بینہ شہریں آلے کیوں سریکیاں نفرت کریں کیوں میمز بڑے نین رنگین ناڑے آلے اگر رنگین ناڑا پاؤں جور میں مطبق کی میں ہیک یہ ہو جہاں کپڑا یا کوئی بھی اگر تساہ استعمال کریں پہ جنہیں نہ دوجہ بندہ کوئی بھی بندے کو نقصان کینی پہنچ دا پیا دوجہ بندہ ہرڈ کینی تینا پیا نہ اسلام ہرڈ تینا پے نہ پاکستان ہرڈ تینا پے نہ ساڑا کوئی کونسٹیوشن ہرڈ تینا پے نہ انسان کوئی ہرڈ تینا پے دول اوش ہے اوش ہے بری کیوں ہیں انہوں تے میمز کیوں بڑھ دیں پہلے دا ایک آل تساہ دساؤ کے کیا واقعی ہی سرائی کی یکے نیلے پیرے ناڑے پا دے او لیٹریاں مارا نالے ٹک ٹوک بڑھے نے ودن یا کوئی چنگے ٹک بڑھے سرائی کی ساڈے ہیں بھی ساہی جھے پاکستان کو چنگے پاکستان دے چنگی جگہ دے آپ نے آپ کو ریپزینٹ کریں گے پہن سرائی کی کو ریپزینٹ کریں گے پہن سن کیا سمجھے ہوئی نیلے پاڑھے ایسے جانا راہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے زین میں امیج بلایا کہ ان کو اسی طرح کیا گیا پہلی تکہ لیکن رنگین نادے پاتے بھی تھے اوہ اپنی اس لوگوں کو پتے گیا کہ ایک گمہ کرتے ہیں اوہ اپنی پتے گیا کہ وہاں وہاں ہے ایسے گئے ایک اگر ہے رجا یہ بڑا سمجھ گنا رہا کہ اپنی چلے لے والا ستھ ہی جیاں ایک کمنٹ ہونے کے بھی انترانے نادے پائیں دیکھو ہر بندے دیا پڑی ڈریسنگ سنس ہونی ہے ساڑھے ذہن ویچنا ہے کہ غلامانہ سوچ بہ گئی ہے کہ جیڑے ڈریسنگ جیڑی انگ ریز کرن یا کوئی بالی ووڈ دے سٹار جیڑی ڈریسنگ کرن ان وہ ہی فیشن ہے دیکھو رننویر سنگ جی ہو جن کپڑے پہنے جیہاں جیڑے کپڑے رننویر سنگ پہنے میرا خیال ہے کہ خود بالی ووڈ کوئی بیدی جرت کوئی نہیں ہو جن کپڑے پہنے بیلکور ایک عرفی جوید دے لاغا حاہ عرفی جوید دے لاغا وارفی جوید دے لاغا تو ہن کوئی پتہ نے جیلس پہنے پہنے دیا وہ لوگا اپنی مرزی تیریسنگ کرنے تھی لوگ انہوں کو سٹار رہ دینادھنی جن پہ پیشن آئیکاں جیہاں بیلکور دیکھو رنگ پرنگ کا نارا پہنے تھی پورا ناڑے تا کپڑے ہی رنگ پرنگ کے کپڑے سے واقع تھا نا انہوں کو دوسرا دے ہوئے ہیرو سریکیاں کو آ دے ہوئے کہ بھی یہ جنہا پینڈو ہیں جا ہی نا تا بھائی وہ کہیں دی شلوار کلی ہے کہیں دی جنہا ناڑا رنگ پرنگا ہے کہیں دی اگر وال پڑھ دے ہیں انہوں نے اپنا ایک پرسنل ایک لیوئنگ سٹائل ہے انہوں نے چیز پسند ہے اور انہوں نے کہنا پر تاک ورنل کیا اعتراض ہے اچھا ساتھ بھائی تو آر ڈینل میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاک کیا لگ دے کہ میں آج اگر این ٹوپک دے پوڈکاسٹ کرے نہ پیاں کیا ایش ہے واقعی سوسائیٹی دے پیچے ایکزسٹ کرے نہیں ہے یا اے میں آپری طرف بڑھاوٹی گانی کرے نہ بٹھاں لوگ این طرح دے کہنی میمز بڑھے نے کہنی لتا چھکے نے ایک گانی کہنی تھی نے ساکون آگرہ سا ونیوں کراچی لاہور ونیوں ساکون وہ ہیکوں نے گری ہوئی نکاحانہ لیکھڑا ہی میں جی میں کوئی جنگل چھوٹھی تے تاڑے کول آیا بیٹے اون نکاحانہ لیکھڑا کیا دروس گا لیا یا کوڑے اصلی چھا ہم بات بھائی انہیں چنو گھا لیاں جڑے تاکو دیکھنا ہے پوسن ہیک تا ہیک سوشل میڈیا دی نظرے سوشل میڈیا دے انتے جڑے انفلوینسرز ہیں پہ بیسیکلی انہ دی جڑی اپڑی اپروچ ہے اوہ اتھا ہی تاکے کہ میمز بڑا بڑھنے تھے لوجہیں کو اگر جج کرنے تا انہوں کو یہ چیز دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کئی قوم اگر جج تھیں دی تا اوہ کڑی بیسس تے تھیں دی اپنی ایڈوکیشن دی بنیو آتے تھیں دی کلچر دی بنیو آتے تھیں دی اپنے لیٹریچر دی بنیو آتے تھیں دی یا نرڈیاں دی بنیو آتے تھیں دی تا اگر کوئی بندہ اے سمجھ دے کہ سرائی کی دا مطلب اے ہونے کے والا اوہ کو شاید بہن کو پڑھنا پوسی اوہ کو دیکھنا چاہیے تھے کہ اگر پاکستان دے وچہ کوئی سب کوئی زیادہ ایڈوکیٹڈ تحصیل ہے یا زیلہ ہے اوہ سرائی کی خطے چاہے اوہ کیری تحصیل ہے تونسا تونسا سب کوئی ایڈوکیٹڈ تحصیل ہے پورے پاکستان مطلب کراچی دی کوئی تحصیل کہنی لہور دی کوئی تحصیل کہنی اسلام آباد دی کوئی تحصیل کہنی فیصلہ آباد دی کوئی کہنی اور جنوبی پنجاب تونسا دی ملچسپ بھال لے سامان کہ اگر تونسا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اسی دیکھو تا سب کو زیادہ اگر تاکن نظر آسنڈ ٹیچرز تو اوہ سب کو زیادہ ہی خطے دے اسے جنوبی پنجاب دے یعنی تونسا اگر کئی کوئی جج کرنے ہیں انہیں بیسیس تک کرو انہیں مطلب اے ہی کہ ہم جیڑے سارے انفلینسرز ہیں سوشل میڈیا زیادہ تر لوگ جنہوں کو فالو کر رہے ہیں یا دے دھن انہوں کو بہن کچھ اپنا آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے پڑھنا لکھنا بھی چاہیے اچھا بیسیکلی ایک میڈے ذہن ہے کیوں آئے کہ این ٹوپک دے پوڈگاست ہونی جائے دی ہے میں ایک بچو ایک ریل بڑی ہے فیس بوک دے میں ایک خام خواہ بڑھئی ہے میں ایک چلو یار کوئی ڈو چار ازار ویو آوے سے نہیں نہ ہوتے چلو تھوڑی بہت ایک نا ہونڈی وار میڈے کون ویڈیو کو شکن ہے بیسیکلی نا ویڈیو پاؤن واسے میڈے کون آئی ڈی آئی کے یار لوگ جہ رہا پرسیپشن بڑھئی سریک کی ہیں دے باریج وہ یہ کہ جہ رہے دو چار کرنج ٹکٹوکر بڑھئی تھے وہ انہیں دے ویڈیوز پا دے اکثر سب کو ٹرچر کرنے بڑھئی میمز بڑھے نے بڑھے وہ بڑا ساڑے فیلنگز ہرڈ تھی میں ایک ہم انہیں دے ویڈیوز پہلے پا دے والسریکی دے جہ رہے کامیاب ساڑے آپ نے آراؤن لوگ ان پے انہیں دے میں فوٹوز ویڈیوز پہنا میں وہ ویڈیو بڑھا دے پاتی وہ پتہ نہیں کیا تھے تقریبا آج تیری اماروان دے پہلی فیس بوک دے ویڈیو ہے جنہوں دے میڈی ایک ملین ویو ہے انہیں ٹوپک دے ہوتے والسریکی دے ہوتے والسریکی دے ہوتے والسریکی دے ہوتے میں کو بڑا تہنگ بھی کتے سی کہ میں ایڈیٹھ ہم کے انہیں کومیٹس دیویجنا ایک جنگ چھڑ گئے انہیں ویڈیوز کوششہ کہاں نہیں میں آدھا پیاں کے لوگ سمجھ دیں کہ سریکی ایمین اصل سریکی ایمین اپنے کامیاب لوگیں انہیں چیئے میں کئی راوڑا لے اپنے ملک دے پہ راوڑا لے کوئی قوم چاہے وہ سندھی ہوئے پہ چاہے بلوچی ہوئے پہ چاہے پتھان ہوئے چاہے وہ خان ہوئے چاہے وہ نیازی ہوئے کہیں کوئی نیاک آکا کہیں کوئی نیاک آکا لیکن میں ایڈیٹھ ہم کے اتھا کراپہ سے جنگ چھیڑ چکی ہے اوہ ادھے لوگ سریکیاں کو مندے کا ڈیپ ہیں اندر سریکی جرنہ انہیں کو مندے کا ڈیپ ہیں ہونے میں ہے کہ یار اے بڑا مسئلہ ہے اے تاثب کیوں ہیں اصلا کوئی مطلب دہشتگردیاں کی تی ودیاں کیا آخر کرینے ودیاں بیسیکلی ایٹھوپک دے آوان ساڑی 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 مین و جائی اوہ اے اے پئی توساں کیا سمجھ دے اے نفرت کی معانی پیال ہو گیا دل ہے اصلا لسنا میں نوجی گال ہی ہو ارس کرنا پیام کہ اے جڑا طور پہ کھتا ہے جنوبی پنجاب دا شاید یہ گالی میں کوئی نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن ہے کہ دانستہ طور پہ محروم رکھا گیا یعنی اے وی ریل پکچر دنیا اندے کل واقف کوئے نہیں جڑے میں تو گھونے گالی آرس کی دن تے نوجی گال ہے کہ سارے اپنے جڑے لوگ ہیں انہوں کو بھی چاہیے دے کہ اپنے آپ دے وچھیک اتفاق اتحاد پیدا کر کے اپنے جیلی صحیح طرح دی نمائندگی ہے دنیا کو پیش کریں اور انہوں دے تاثب کو تھوڑی دیر واسطے بالاتر تاثب تو بالاتر تھی کہ تاثب کو سیٹ تے رکھ کے اپنے جیلی اصل نمائندگی ہے ان کو کئی نہ کئی پلیٹ فارم دے ہوتے آکے دنیا کو پیش کریں اپنے اصل ایمیج دنیا کو لسن کہ ایسا اے لوگ ہیں امن سب کو زیادہ دوسرا مطلب ہونوی دیکھ گئی نو اگر کوئی پور امن خیتہ ہے تا الحمدللہ ای ہوئے اگر کوئی پڑھا لکھا خیتہ ہے تا ای ہوئے اور محروم سب کو زیادہ وہ بھی ای ہو خیتہ ہے اے ہونی کو دانستہ سا آگوں کی دانستہ محروم رکھا گئے تا لوگ آتا وہ ایمیج بن گئے کہ اصا ہی پڑھے لکھے ہیں اصا ہی سب کچھ ہیں ذہین بھی اصا ہی پڑھے لکھے بھی اصا ہی کلچر بھی سارے تے موم ڈیڈ بھی اصا ہی اے تبل نہیں ہودا امار بھائی تواڑے کیا تھوٹس ہیں کیوں اے تاسوب آنا پہ لوگ اندے ویچ اندے ویچ کیا تساہی سمجھ دے ویچے آساڈی جارے کنٹینٹ کریٹر ہن پہ انہیں دی دوری ہونا آپ نے مطبطہ سا ریپریزنٹ نی سے کرے نہیں اتنا آپ نے سرائکی کلچر کو اسا کنٹینٹ تا بڑھے نے پی ہوں لیکن آپ نے آپ کو اون نی سے کرے نے پراؤڈ نی سے فیل کرے نے دے اپنے آپ دے تھوڑا بہت سویگ نی سے دے آنے لوگوں پتہ لگنا جاتے گیار وی فیل پراؤڈ تو بی سرائکی دیکھو انہیں میں کچھ چیزہ ہیں جیڑیاں کے بڑیاں ضروری ہیں جنہوں تک گال کیتے ہیں سب سے پہلی تک گال ہے کہ جی توسا آخر میں کہ لوگ توڑی ویڈیوز ہوتے نیگٹیو کمنٹ ڈیوانی شروع بڑھے تھے کہ بھئی توساں جلے سرائکیاں کچھ کامیاب سرائکیاں کچھ تصویر لہی ہیں لوگوں بڑا برا لگے بنیادی طور دے ساڑھے لوگوں دے اندر یا عمومی طور دے شاید باقی دنیا میں چیزہ ہیں لوگوں میں وہ آپ کو کمپیٹیشن ہی محسوس کر رہا ہے ایک ٹائم ویچ ایک بندہ ہی چنگا دی سکلے وہ یہ نہیں سوچیں کہ اگر ایک ٹائم دے اپنے آپ کو چنگا آدھا بھی توکو نہیں گندہ آدھا بھیا وہ تھا اپنی تکو گال کرنا پہ کہ میڑی ایک گال اچھی ہے وہ توڑی کوئی اچھی گال کو انہوں نے کوئی کاٹا نہیں لینا پیا کہ نہیں توڑے ویچ کوئی اچھی گال کوئی وہ تھا اپنی گال کرنا پہ ایک بندہ ہوتے ہیں بھلکہ ہن لاتمی ہر قوم میں چھے چیز ہیں یہ کمپیٹیشن ہی مقابلہ بات جو نکلنا چاہیے ہیں اگر ایک بڑا مشہور بھی ہے کھو ویچ جڑنا چاہیے ہیں ہر قوم پاکستانی ہیں انہوں نے کوئی نگران کوئی نہیں انہوں نے کہ این کھو کھڑے ویچ پاکستانی کوئی نگران کیوں کوئی نہیں نکلیں گے سکتے ہیں ایک بندہ ہوتے ہیں باقی لات چھے کے حکومیں اپ اترے ساتھ کریں ایک مختلف قومہ ساڑے آپ سے جو ہی نہیں آپ سے کمپیٹیشن ہی چھے ضرورتی کوئی نہیں ایک بقاعدہ پلاننگ دے تحت منصوبہ بندی دے تحت جیڑے ساڑے پاکستانی ہیں جیڑے ساڑے دانشوار ہیں انہوں نے ذہنہ میں ایک گال بلہار دیتی گئی ہے کہ ترقی آفتہ موڈرن ایجوکیٹڈ او بندہ ہوتے او بلہار اس میں یہ سب کیا ساڑے دیا انہوں نے کہتی گئی ہے انہوں نے ایجا جاتے اس میں گئی کہ خدم جے او ب quick چیلی ہوئیے یہ انہوں نے شان میں نہیں دیا کمال گال کیا مطالعہ ہی بڑھا ہوئے ہیں ایک غلامانہ سوچ ساڑھے ذہن بلہا دیتی گئی ہے با قائدہ منصوبہ بندی رہتا ہے انہیں تاریخی شواہد موجود ہیں اچھا بلہا دیتی گئی کہ مقامی کلچر ہے مقامی روایات ہیں فرسود ہیں آج دے دور بے چینہ دے ضرورت ہی کوئی نہیں دنیا چاندر دے پہنچ گئی ہے دنیا چاندر پہنچ گئی ہے میڈے نال کیا ہے کہ میں اگر سریکی بولنے پہنم کیا سریکی بولنے بندی نہیں چاندر دے پہنسا یا سریکی بولنے بندی نہیں چاندر دے پہنسا یا سریکی بولنے بندی نہیں ترکھی نہیں کرسا کچھ بندی شلوار کمیز پہتی ہے شاید کچھ لوگوں کو یہ چیز نہ پسند آگے لیکن جرے ساڑے نوبل سائنٹسٹ جنہوں کو نوبل پرائز ملے آئی عبدالسلام عبدالسلام جرے لے اپنا نوبل پرائز کینے گیا باقیدہ اپنا شیروانی تلے چادت انہوں نے پکڑی بدھی انہوں نے جرانہ ہوگا انہوں نے اپنا نوبل پرائز کینے گیا یعنی انہوں نے اپنے مقامی لباس کو اپنا نوبل پرائز کیا انہوں نے ساکو ہوئی ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ دو تے اپنے اپنے مقامی روایات کو قبول کرنا چاہیدے دویا جرے ساڑے کانٹینٹ کریٹر ہیں کانٹینٹ کریٹر ہیں مسئلہ ایک ہے کہ کافی سرائکی کانٹینٹ کریٹر ہیں جلو اردو اج برنے پرائیں چلو ٹھیک ہے تو ساں اردو اج برنے پر ضرور بڑھاؤ لیکن ساں اپنی شناخت سرائکی شنا اور دویا وہ سرائکی شنا میں نے پشتون ہے ورنے سا بندے انہوں نے سریک ڈو بندے ہیں جنہوں نے پشتوانی آپ پشتو اج بھاؤڈ کرے وہ یہ کہنا بے باقی اتھانے میں کیا سوچ کرے پنجابی اور پنجابی پنجابی سرائکی نہ ہی اردو حاجہ پنجابی اج بھاؤڈ کرے وہ دنوں کی ہے اس سے اردو آج بہار بڑھاؤ یہ پنجابی اج بھاڈ کرے یا اکسی یا تو ان کو پینٹ ہوئے ہیں کیا ہیں؟ تو اگر کچھ بنا سریکی بولیں تو آکسا نہیں آ رہے ہیں میں کوئی تاڑی گال دو نا ہے کہ کسا یاد آئی ہے؟ میرے ایک دوست آئی، اگر کنسا میں انا نراز تھی ہوئی اسی اگر وہ این کو میں جنورسٹی ایڈمیشن گھنوائی رہی تا میرا جونی آ رہی تا پہلی پہلی کلاس ہے ہونڈ گال بان وہ پہلی کلاس ہوئے گروپ پہ چھوڑنچ ور کٹھے بیٹھے ہوئے تیوال بندہ پتہ نہیں کیا سمجھے خیر میں کوئی کال کیتوں میں کہمی کے کتا ہی ٹھیک ہے اکے میں بیٹھا ہوں اس ٹائم نا فلاں کینٹین پہ میں کہم گھتا ہوئے تیڑی ٹھیک ہے اگو میں کوئی نہیں آیا گھتا ہوئے تیڑی اندہ تو بعد منا تو اردو ہے گال کیتوں دوال میں تیوال نا تیرے منا راپتہ ہو سی یہ گال نہیں کہ میں اردو نا نفرات کرے گال ہے کہ تیڑا میڈا تعلق سرائکی ہے تو سرائکی ہے میں سرائکی ہے میں سرائکی ہے میں اگو پیچھے تینا سرائکی بھولے آج تو یونیورسٹی پہل دیوار گیا بڑی تو اردوے بھولے نا بڑی ہوں دیوار دے پاس بھول میں اردوے نا بھولا بلکہ ہوں گال کو انڈرسٹینڈ کی تا تمیز نا لہان دے رہا نا کوئی بڑا فخر ہے سرائکی ہونڈ دے اکثر ساڑے بھی لوگ دیٹریاں آیا ہوں نے انہیں کون وڈی میں کوئی گال کر نہیں سکتا اچھا ایک بڑی بھئی گال میں اردو تھم کہ نفراتا ہے اکثر لوگ نے لیکن سب کونو زیادہ میں اردو تھم پچھلے وقت ہے جہاں پھیل دی پہی ہے جنہیں لوگ ہیں دے ویچ اوہ کراچی دے لوگ ہیں میں اردو تھم کے کراچی آلے جتنے جرائم تھی انہیں پر اکثر جگہ دے بقیدہ چاہیے وہ کونٹینٹ کریٹر ہیں یا جو بھی ہیں اکثر جگہ دے بقیدہ مینشن کر دیا آگ دن کے پنجاب بچوں آئے ہوئے لوگ ان پر سرائکی لوگ ان پر تے ایتران دے معاملات بھئی جتنے جرائم تھی انہیں پر سرائکی دی وجہ کو لتا تھی انہیں پر تے بس این گال میں ایو ایڈ کرے ساں باقی توڑے کون پوچھاں میڈا این بارے چاہے خیال ہے کہ جرائنا سرائکی دا پورے دنیا دے بیچے سعودی راب بیچ بھی ان پر دبائی بیچ بھی ان پر اتھا کہ انہیں جرائم تھی انہیں پر وہ تھا یہ تیرونے جرائم اگر سرائکی ہی مطلب ایجرائم کر رہنے اگر کراچی دے بے چاہت جتنا مطلب کراچی دے جو حالات پر چکنائیں کو پتا ہے پیا کتنے بورے وقتی چوہ ہی ٹام ولا گزر دا بے ساڑے پورے پنجاب پیتی سرائکی رہنے اتھاں کیوں ہمانے جب ہوں سا ساڑے دا وہ حالات گینی جرے کراچی دین پہ تسا کیا سوچھنے جری پرسیپشن کراچی آلے بڑا اکھنے ان کے سرائی کی جرے نا دکیٹ چور سرائی کی دے روڈ تروٹے پہ ان سرائی او کیا دین کراچی دے روڈ تروٹے پہ ان کراچی دے دھماک آتی نا پہ کراچی دے کوجی بیتی نا پہ کراچی دے دے ہیک بندے کو واش روم نہیں آنا پیا دا سرائی کی دی بجا ہے یہ کیا تسا ہے اس آگ سینگوڑا ہے یہ تا بڑا آسان حل ہوں دے ہر مسئلے دا کہ تسا کہیں دے ہوتے بھی نال آجے ہوتے بل تسلیخ کرو جو یہ سب کل آسان حل ہے اور میں تو مطلب عرض کیتے ہیں کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا چونکہ ذرا بیک ورڈ ایریا تو بیلونگ کرنے ہیں جڑا کہ ایکچولی بیک ورڈ کوئی نہیں انہا دی نظر ہے ایسا گال کی تی وجہ ہے تو آسان چونکہ اتھو بیلونگ کرنے ہیں تو کوئی بھی الزام اور غریب کی جو روڑی ہوں دی ہے اوال سب کی بھاپی بڑھیں دی ہے تو وہ تا کچھ بھی آکھ رہے ہیں لیکن میں ہوتے نا نہیں کرنا چاہتا لیکن میں کوئی دست ہو کہ جاوید اقبال سرائی کی آئی نہیں آئی جاوید اقبال سرائی کی آئی ہے اوزائر بلوچ سرائی کی آئی ہے یا میں ایوہ دوچر بے نا گھنگی نا دوست ناراض تھی ہے اوزائی کی سال ہے کیا انہیں ساڑے پیچھو حافظ ہے بیٹھے انہوں نے دا دنی پی انہیں بڑی پوسرا تگار دیتی ہے کہ لیاری کے ہم دس ریکی ہیں جا انہوں نے ہم جیرے پیلے ہلاک کرا ہم ساڑے سرائی کی ہیں یہ تا مطلب بڑا آسان ہلوں دے اور میں دکھولے سے کہ سوشل میڈیا دے ہوتے بدقسمت ہی نال حالکہ اثر بھی اگال سوشل میڈیا تھی کریں دے پہ لیکن سوشل میڈیا دے ہوتے زیادہ در کانٹینٹ جڑا آن دے اور بلکل غیر ذمہ دار آنا بیانات ہونے بلکل جنہیں موہے جو ہی آوے او مطلب او بس آمڑنے دے یہ مسائل ہیں اور میں اپنے دوستوں کو بھی یہ آگ سا جڑے سارے اپنے سرائی کی دوست ہیں کہ انہوں نے اچھا رنجیرہ تھی منت دی یا پریشان تھی منت دی کوئی لوڑی کوئی نہیں ایک کوئی ڈاکومنٹڈ چیز تک ہوئی نہیں یا کوئی ہو جائے ازام تک ہوئی نہیں کہ جنہی وجہ تو اسا ڈاؤن تھی منت دی انہوں سے نہ ہارٹ تھی منت دی ضرورتے ہیں نہ پریشان تھی منت دی ضرورتے ہیں کہ یار اے تھا اُلٹا او اپنی جڑی یعنی اوکو آگ انہوں کے احساسیں ناکامی ہیں او کئی بے دے سے تھوک کے او بس تسلی کرے نہیں اور اگر انہوں نے تھی تسلی تھی نہیں یہ دوال تھی منت دو اچھا میں ایک بائش ہے بھی نوٹ کی تھی ہے امار بھائی کہ اپنا انہیت اگال تو یاد دے سوشل میڈیا دے حالات چل دے پہیں سوشل میڈیا دے کیا مطلب اے سوچو کہ سوشل میڈیا دے ساڑی کیا حالات چل دے پہ نہیں ٹائم کوئی میں نہ کن سوال کرے ساں امار بھائی کوئی ہیک کنٹینٹ کریٹر میں کوئی ڈساؤ جا جرہاں این ٹائم ٹوپ یوٹیوبر دے چانا ہوئے ٹھیک ہے دے ان کو ڈیوز بھی مل دے پہ ہوئے اندھو چنگا کنٹینٹ بڑھے نا ہوئے کوئی ہیک میں کنٹینٹ کریٹر دے ساں تو ساں گول گول دے تھاک پس ہو کوئی ہے جہاں کنٹینٹ کریٹر کہنا مجھے رہاں قوالیٹی آف کنٹینٹ بڑھے نا پہ ہوئے ان کو دے دے پہ ہوئے بیسکلی یہ ہی سوشل میڈیا یا یوٹیوب یا ویڈیوز کام ہوئے یہ کہ میں این اکک ن vinden رہی اکسے تو ویڈیو خدم کرنکہ کنا ساں گے چاہیئی سبики این امین FROM الناس طور انگل دو تھے ہیں وہ پیدل میں نے بندے کو رکھ کے ماریے تھپڑتے ہیں ڈیٹھ سو ملین پتہ نہیں کتنے ملین میں بیوز آیا ہے سب کو بڑا چنگا لگ سے جہنے جو والے ویڈیوز آیا ہیں آج بھی میرے خیالوں کے تب بھی سب کو بڑا مسان ہے دیتے ہوئی لٹ مارا مچی ہے بھئی ہے سب کو دیتے ہوئی چاس آنی بھئی ہے بڑا ہی طرح دی کوئی خدا نہ خاصا کوئی لڑکی نہاں کوئی نیگٹیو کوئی حراسمنٹ دا واقع ہے سب کو دیتے ہو بڑی چاس آنی بھئی ہے یہ سو ہی طرح دی کانٹنٹ بڑا بھی کر دیتے ہیں لوگ کو بڑھنے بھی ہی طرح دیتے ہیں تاہاں ایک دا جڑے ڈیکھا نہ لہے ہیں انہاں کوئی سوچنا چاہیتے ہیں آساں کیا خوراک کھانے بھی ہیں آساں یہ خوراکی ہو جئے کانٹنٹ ہی سوڑے دیتے بھی ہیں بلکل وہ یہ جئے کانٹنٹ ہی سوڑے دیتے بھی ہیں انفورٹنٹی ساڑے انفلوینسر ہیں کھڑ ہیں میں تو نہ گننگل نہیں دردہ گننگل ساڑا چینل ہے ساڑا چینل ہے ساڑا میں نہیں دردہ ساڑ کو کوئی مسئلہ کر دیتے ہیں بلکل انہاں کیا کانٹنٹ ہے تو جیو جیو جندت مرزا ہے انہاں کیا کانٹنٹ ہے جی کو کیا دن اگلی دیمار ویڈنس دے دے سیزن دی جنہیں اورٹی گا ہے میم ہوئے ہیں میم بھی تھی سکتیا بارالخیر بہرحال آخر نا مقصد ہے کہ اے اوہ لوگ ہیں جیڑے کے سب تو زیادہ جنہوں کو فالو کتابیں آتے ہیں جیڑے سب تو زیادہ نوٹ چپے نہیں پیٹھے ہیں چلو اللہ تعالیٰ عنہ تریز کے جلابہ فرماوے لیکن ایک ساڑی سوسائیٹی در سیمپل بھی ہیں کہ وہ سوسائیٹی بھی جلانا کتنے بندے کیڑے کانٹنٹ کو جنہیں دے پیٹھے ہیں تو ساڑے کو نا خود اندازہ لاکھ انہوں کے ساڑی سیچویشن کتھا مینے پہ کیم سیچویشن ہی چیسا مینے پہ ہیں کہ چنگا کنٹنٹ بڑھا گی میں اکثر میں ہونے ایک ویڈیو بڑھئے بڑھا ترے چاری وارہ محنت لگی ہے انہوں تو ہیک ہزار بھی ہوئے میں ڈیلی ویلوگ بڑھے نا پانچ ہزار چی ہزار میڈکوں بھی ہوئے ٹھیک ہے میں کو دساون میں چنگا بڑھا ہوں یا پورا کنٹنٹ بڑھا ہوں ویلوگ بھی سٹیل میں کوشش کر رہے نا اچھا بڑھا گی نا چلو ٹھیک ہے آپ نے دیوار چل دی پی ہے اوڈینس ہی وہ دیکھنا چاہنی ہے اوڈینس ہی وہ فوڈ کھانا چاہنی ہے تو میں والا بھی ایک فوڈ بڑھا دی کیا کرے تھا دکان آلے گا دوسا ہوگا بھائی میں کو جناب لیز ہی چاہیے وہ دا دکان لیز لالی بھار کھڑے سی دوسا ہوں کو آگا بھائی میں کو جیدے خوبان ہی دا خوبان ہی رکھا دی جیڑی شاہ دوسا ہمانگ سو وہ دے سی میں اکثر آپ نے ویڈیوزے یہ ہی گال کرے کہ میں بڑا میں شاہ کو ایکسپٹ کرے کہ میں جین شاہ دے کیا پی بالانا میں زیرو ہی گانی کرے میں گندہ ترین کنٹنٹ بڑھے کیوں بڑھے نا پہ کیونکہ میڈ کو اوڈینس جائے دیا میڈے کون اوڈینس ہوسی میں اپنا کنٹنٹ چین کر سکتا میں انہیں گھندے آ سکتا میں ہونڈ چنگا کنٹنٹ بڑھا مہا جین ہوتے میں کو ہفتے ہفتے دو ہفتے لگ بینے میں کو ویو آمین ہزار میں ادا دل تروڑ ہوئے ساں کوئی بھی یوٹیوبر ہوئے پیا ہی گال ہوئے اچھا کنٹنٹ نہیں بڑھدا اکثر لوگ چنگے کنٹنٹ بڑھا مڈالے چھوڑ بینے انہیں پتہ ہے یار ویو کتنے آسن میں کو جائے جائے ہونڈ چھوڑ اچھا کنٹنٹ بڑھا مڈالے ہزاروں سن پہ توانسا دے ترے چھوڑے ترے چار چھوڑے اٹھی دے پیج بڑھا ہے ٹیم میرانی دے نا تو بقاعدہ انگوں میں آقسان کے ال جی بی ٹی دی پرموشن ہے پہ جنہیں چھوڑ لونڈے بازی آلے ویڈیوز بڑھے نے کھڑے لڑکا بے لڑکے نکو ڈیچ کرتے نا بے لڑکے کو موبیل دے پچھو یاری لینے چاہییں ترہ دے ویڈیوز ہیں پہ یہ وہ انہیں استاجی کوئی دو تو ترے آفتے دے اندر ہنڈرڈ کے فیس بوک دے میرے خیال یوٹیوب تھا پتہ ہیں فیس بوک دے ہنڈرڈ کے انہیں ٹچ کر چھوڑے دو تو ترے آفتے ہیں مطلب میں کوئی نو مہینے تھی گئے میرے بی ہزار سبسکرائب آرے ہیں کیا ہنڈوڈیا سے چاہیے کہ میں ہنڈوڈے پاس یہ لے ویڈیو بڑھا ہوں وال میں کوئی ہنڈرڈ کے اپنے سن سوڑے سوال ہے نا ہیک کونٹینٹ کریٹر تھے مائنڈ دے تھے یہ سوال آنے کہ کیا میں ہنڈ گھٹیا کونٹینٹ بڑھا ہوں وال میڈے کون ویورز میڈے کونٹینٹ دیکھ سن پھر اللہ نہ کر رہی ہے جنگ کونٹینٹ بڑھا ہوں بڑھا ہیران گی آلی گال ہے کہ ساڑھے ملک کے کونٹینٹ چل دا جا جا بلکل لور دپاوہ اکتر لاوہ چاند فتح آلی قادر جی رہاں گانا ہوں والے وائرال دیکھنو مدب کیا چیزہ ہی تھا وائرال تھی نیا کیا چیزہ ساڑھی علمی رویہ ہی 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 رویہ ہو رہی نہیں گیا وہ کرٹیکل تھنکنگ ہو چیزہ جانا لوگاندے میں سے رہی نہیں گیا دوچہ میں نا دوبارہ کیونکہ بڑی دور گال چلی گئے چلتے چلتے ہم کتنی دور نکل آئے میں دوبارہ ہوں موضو دے اساں جتو کر گال چیزہ دی اساں کراچی دی گال کرنے پہ میں کہ کراچی دے لوگ اتنا دی گال کرنے کے بھی جیڑے بھی جرائیں دینا پہنو سرائی کی آکے کرنے میں یہ دا مندر کو تیار آگے ہو سکتے کہ کوئی بندہ گیا ہوئے انہیں کہیں کو موبیل چھکیتا ہوئے میں کوئی تھی تھا تھا کوئی تھی نے کوئی تھی تھا تھا کام کی تھا تھی سکتے کہ ٹھیک ہے ہر سوسائیٹی و جب ہر قوم میں چندے برے لوگ ضرور ہونا لیکن میں این ہی مندر کی تیار کے ایک اورگنایزڈ کرائی میں یہ کوئی آترا ساتھیاں منظم جرائیں میں کیلئے مافیا ہے پراپر کوئی تھی سرائی کی چلینا ہے بھٹے انہیں وجہ کہہ ہے کہ جتنے بھی اورگنایزڈ کرائیمز ہیں منظم جیڑے لوگ ہونا گنگ ہونا جڑے انہوں کو چلا ہوا کہ دی بڑی ساخت دورت ہونا سب تھی پہلے کہ جہاں چلینا میں بیٹے سیاسی طورتے بڑا پولٹیکلی طاقتور ہوئے تو جاں فینینچلی پیسے ہالا جڑا ملک جنہیں پیسے ہالے سیاسی طورتے ہی طاقتور ہوئے ہیں یا یہاں جنہیں سیاسی طورتے پیسے ہی ہونے کھول ہیں اگر اسا کراچی دینامکس کو دیکھو کراچی میں کوئی ایسا سیاسی پورے جرائم دی جرانہ پشت بناہی کرے انہوں کو سپورٹ کرے پورے کرمینل مافیا گینگس کو سپورٹ کرے جیڑے لوگ مضبوط ہیں سیاسی طورتے معاشی طورتے ہوتے وہ سارا کو بتایا کون ہوگئے ہیں کم تو کم سرائکی کوئن ہیں سرائکی بیچارے تھا مزدور ہونا کوئی رکشہ چلاونا نہ لیا کوئی بیچارہ چوکی دار ہوتا ہمان کے علاقے ہیں یہی طرح لوگ کتنا ایک جرم کر سکتے ہیں یہی طرح کہ کئی بھی قوم ہوتے ہیں پہلے بھی گفتگو تھی نہیں کہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں علاقے غیر دیں علاقے غیر جیڑے خیبر پختون غاز ایجنسی جیڑے صوبے میں شامل گئے جیڑے بندہ جرم کرے نہیں علاقے غیر چلا ہوئے نہیں کانون تھی عملداری کہنا ہوتا خیر کافی حالات بہتر تھی ساڑے ادارہ نے جڑے اپریشن کیتے ہیں کافی حالات بہتر تھی آدین بھئی جرم کر کے اتھاں لگا بھی بندہ یہ سندھ میں دوسرا دیں بے نظیر کو پہلے دیں ٹائم تو یعنی کہ اسی دی میں نے خیال ہے شاہد زیا صاحب نے بھی اپریشن کروائی بے نظیر نے کرایا ہے نواز شریف کے ٹائم تمہاری کچھے دیں ٹائم در کابونی دوسرا پاس رہے حالی تک وہ آپریٹ کرنے تمہاراں انہوں سے پچھوئی جڑے لوگ ہیں کیا وہ سریکی ہیں کچھے دیں علاقے جو بندہ اٹھے کہ پہلے جو ملدان کو پندہ اٹھے کہ زیرے وہ لوگ قوم دے نمائندی ہی تا نہیں کرے وہ انفرادی طور سے اگر کوئی گناہ کرے رہے ہیں جرم کرے تو اپنی انفرادی حصیت اس کرے اگر ایک سرائی کی اتھا کر وان دے ڈکیٹی کتے سی تا وہ لوگ سمجھ دن کے سارے سرائی کی برے ان پے تا وال اگر انڈیا دے ویچ کوئی ایک بندہ دا ماکہ تے اتھا کر ایک پاکستانی کھوں بے شک پیش بھی گتا گے تا وال تسا اے ناکھو سارے پاکستانی میں کہیں کوئی مسلمان ایسا کر نہیں سکتا تا بھئی اوہ دیکھو جی میں کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا دے ہوگا ٹھیک ہے انہیں اس آدھیں اس رائک کی کوئی کر نہیں سکتا انہیں اس آدھیں یہ آدھیں کہ جڑا پروپر شریف آدمیوں سے اے اتھا کام کوئی نہ کرے سی بلککو کرائیم دا ہر کوم ہے جسا اور بورے ہیں جو بنجوں پر کالے ہیں جو بنجوں پر جڑے بنجوں پر اتھا کرائیم ہے انہیں دا وہ کہیں کہ کرائیم صرف سرائکی ہیں ویچ پیتیا یہ دا ہر کہیں دے یہ سمجھو ہے کہ ہر کوئی آپ نے زندگی دے ویچ نال گھیں دے نیچرل ایک پروس دیکھو توسان اپنا سیزن لیٹھے ہو سا توسان ٹیبلو ایس نارکوس ہے جڑا میں سونا ہویا ہے ٹیبلو ایس کو بار سمجھو ہی میں اپنا سرائکی پر نمیٹھا ہوئے میں انتے کچھ چوا گلتا دیکھو نا اوہ سرائکی نہیں بالکل اوہ بیسیکلی جنوان جڑے مافیاز ہیں انہوں نے ہوتے ہی بڑھائی گئی ہیں ہی دا وہ فکشن لیکن اوہ جہاں گینگز موجود ہیں دے ہونے بھی ہیں اوہ سرائکی نہیں بھولے انڈیا دے ویچوں کی انڈیا دے ویچوں کی مہتا ہے سرائکی ہیں انڈیا دے ویچوں کی موڈی نے کتنے مسلمان مروا موڈی سرائکی تھا کہیں موڈی سرائکی کوئی نہیں ہی لی بی راو تے خیر اگو دے ودے ہیں تے میں کو تو پتہ میں پہلے آنکھ آئی کہ علم دے ہوا لے نالا پا چھوٹے لوگوں بھاوے بیٹھے ہیں دے میں سوال ہے کہ کیا سرائکی ہیں دا کردار ہے پاکستان دی آزادی دے ویچ یا پاکستان دے کامیاب سرائکی کوئی ڈو چاہر گنماو چاہر میں ہیک دو گنما دے نا آج کال دے دور دے چونکہ ایسا تھوڑے پرانے لوگ نوے لوگوں پہ تو سا پرانے ہو پہ آج کالے سب کون وڈا نہ ہے پی ساڑا لارے بتا گرتا کو نہیں پتا دا جیرے میں ہون نہیں آکھنا چاہنا لیکن جیرے لوگ برگر سڑوے نے خود کو وہ لڑکی دے وی ایف ایکس دے فلما دے دن ڈاکٹر سٹرینج ہوئے امیزنگ سپائیڈر مین ہوئے اچھا ایف نائن ہوئے اتاولہ اسا کھیلوی جیرے ان پہ ساڑے ساڑے کھٹے دے مانے پہ بھوڑے سنگر ہیں پہ پورا پاکستان انہیں کو سن دے پورا پاکستان انہیں مان کرے نای جلنو عمران خان دے نال انہیں دے انہیں تو پہلے بھی دیکھو میں بڑا ٹریول کی تے پنجاب توں کے بھی کراچی تک میں جیں بھی یہاں اگر کوئی بس ہے نا کڑے ہی ہو جیہاں کوئی نہیں سیا ہوں باس آلے نے آتاولہ دکھانے نہ لائے ہوئے مانے ہوں باس آلے گوں پشتون ہے سرائکی ہے پنجابی ہے اردو ہے سرائکی سمجھے نہیں آنے میں آتا کہ سفر و جھکنا ایک دفعہ آواز آنے دھر زندگی میں کوئی یہ گال یاد آئیے کہ ہکنا کوئی گانا پوسٹ کیتی کڑائے وہ کرنج کنٹینٹ سرائکی تھا کوئی چھوئے نچ دی گم دی دی یہ وہ تلے ہکنا بڑی کوئی پڑی لکھی ہو رہا تھا ہی پئی میں کوئی یاد نہیں آنا پہ کونے پہ بارے انہیں کومنٹ کیتے تلے کہ کبھی تو سرائکی اچھا کنٹینٹ بنا لیں تاک پتہ ہے میڈا تھوڑا دماغ خراب تھی یعنی میں کوک سٹوڈی دے ڈا گھانے کوک سٹوڈی دے ڈا گھانے جنہیں عطاول ایسا کھیلوی سائر علی بگا انہیں دے یکڑائیں دے ڈا گھانے چاہ دے میں تلے کومنٹ کیتے ہیں پتہ یوں لگے میں صرف کومنٹ کر دے میں کہیں یہ سن لو اچھے سونگ ٹھیک ہے اور یہ سارے ملین پلس والے سونگ ہیں اور پورا پاکستان گھاتا رہا ہے اس تے بعد میں کوئی بلوک کر دے میری زندگی چون پتہ نہیں کڑے چلی گئی ہے مطلب بہت تو سا اے ڈے کو کے عرصہ چوی ایکسپٹ نہیں تھی نہیں تھی نا میں جہیں پہلے تھوڑی دیر پہلے گال کی تھی کہ اگر کوئی 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 خوبی رسے نہیں انہیں یہ مطلب نہیں کہ ہر قوم دا پاکستان دے ہر خطے دے لوگوں دے ہر زبان بولانے دے لوگوں دے انہیں میں چھے کنٹریبیشن نہیں پاکستان لیکن سریکیوں دے بطور خاص کنٹریبیشن نہیں خصوصا ساڑے جڑے نواب آف بھاوت ورن صادق خانبازی ساہ پنجم انہیں دے بہت زیادہ کنٹریبیشن نہیں میں اگر انہیں دے اتے ہی بولان لگ ہو جاتا یقین کرو دا گھنٹا توڑے ایتے ہی پورٹ کاش لگ لیکن دو چار چیز میں ڈاست ساہم کیا انہیں نے کیا خدمات ہیں جڑے قائد آدم جیں گڈی دے ویچے حلف گھنان کی دے اوٹ گھنان کی دے گہان انہیں دے گڈیوں جنہیں دے نال ماؤنٹ بیٹن بھی ہے انہیں گڈی نواب آف بھاون پور نیتی ہے شاہی سواری دی تھی کہ یہ گڈی ہے تو سامنجھو انہیں گڈیوں نے توفتان قائد آدم پوری تھی انہیں بعد جڑے لے قائد آدم اتھوں آئے انڈیا بھی جو واپس پاکستان دل بڑھ گیا اتھا کہ قائد آدم کو مہدرمہ فاطمہ جنہاں نواب آف بھاون پورنے کراچی ڈو محل دی تھی الشامس محل دے کمر محل دی تھی اتھا اتھا آرام کرو اتھا آڑے کی تھی او محل دینا وہ بات ہے میرا خیال ہے کہ گورنر سندھ گول پاکستان شروع 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 فینینچلی معاشی تو ہوتے بڑا کم زور رہی تنخائی کی تھی پیسے کوئی نہ ساتھ کروڑ پہ دیتے نواب صاحب نے ایک دفعہ اوال تھوڑے جنہی پیسے کار تھی کہ انہوں نے دو کروڑ پہ بعد انیس سنتالی ہی ارتالی ہی مگال تھی قائد آدم نے لاہور ہائی کوڈ تقریر کرنے اگال کی تھی کہ نواب آف بھاون پورتا کیا ہی بات ہے انہوں نے ساڑھی کلم دی روشن آئی ہے نا اچھا انہوں تق دے پیسے دیتے نواب صاحب نے قائد آدم نے کہا کہ پاکستان برند تو پہلے بھی برے صغیر ہے جھے کہ پاکستان ہی اور ریاست بھاول پورتی شکل ہے سبحان قائد آدم دے الفاظ ہیں تے او دائر سریکیان تھی ریاستی تے جلے پاکستان عذاب تک ہے یہ تسا آتھنٹے گانی کرنے بڑھے تو کوئی کارل کم ایک بندہ پکڑے نے تاہینے تسا بک ریفرنس دے سو میں جناب تاکو میں ریفرنس دے سا ہی نا تے انہیں بعد جلے پاکستان بڑھ گیا بڑی خوبصورت گاہ لے دیکھو ایک سریکی نواب ہے انہیں تاکو میں مانٹ شٹ لسے نے بیا پاکستان بڑھ گیا جلے پاکستان بڑھی نا نواب سے ہمان لندن ہے جا تے پندت نیرو نے انہوں کو پیغامات بھیجوائے لوگ بھی بھیجوائے بھاوالپور ایک بڑی کرٹیکل پولیشن دوتے ہیں صبح بھاوالپور ہوں لے تو صبح ہونا ہی بورٹر ہوں لے پاکستان انہوں نے آگے سی توسان انڈیا بھیجا ہوا جو تاکو جو مرضی توسان آکسو تاکو اسا تاڑی او ڈیمانٹ ساڑی او سا جلنا پورے کرے سو راپ صاحب نے آگے سے ہی کہا لے کہ جیڑا میرے گھر دا پچھلا دروازہ ہے وہ انڈیا لی سیڈ کھلتے جیڑا میرے گھر دا پاکستان آئی سیڈ کھلتے جیڑا شریف آدمی ہونے نا وہ گھر دے سامنے دروازہ دو اپڑے گھر میں سامنے میرا پاکستان میں ہے پاکستان لے لہا کرنے جیڑے گھر دے پچھلی سیڈ کھونے نا وہ شروفہ ایچھ نہیں ہونے بڑی صاحبی خوبصورت جیڑا شہنشاہ ایران پاکستان پہلی دفعہ اہاں شہنشاہ ایران دے توتی بولتا تھا اپڑا پوری دنیا وجہ روب ہزارہ سال اپڑا ہی شہنشاہ شہنشاہ ایران دے روٹی چھوٹی خدمت خاطر توادو کی تے برطن مناسب کوئنان حکومت کو اچھا پاکستان آزاد تھی ہوئے ڈو چار پائن چی سال تھی تھی نواب صاحب نے اپڑے شاہی محل دے برطن چاندی دے ہیں کہ اپڑے شاہی استعمال برطنان انہاں نے پوری ٹرین دے ڈبے دے لڑے لڑے ٹرین دے بھارکے انہاں نے کراچی بھیجتے کہ توسان شہنشاہ ایران شہنشاہ ایران شہنشاہ ایران شہنشاہ ایران انہاں آکھے اپڑے کول ہی رکھو میں کو برطن واپس انہاں شہنشاہ ایران کوئی سرپراہ آگیا میں تو بلا بلا مغری چمچ بھیجنا رہا سا انہاں تھی بڑی کنٹریبوشن ایران 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 آج انہوں نے ڈبے ہیں کہ قائد اعظم کا نام ہی لکھا گیا انہوں نے باوجود انہوں نے ڈبے شب سے لوٹ گیا کہ انہوں نے ٹرین کو لوٹ گیا کوئی رسپیکٹ یادا ہے کہ انسٹ کی تھی کہ قائد اعظم پاکستان نے جنرل آنونہ سامان دینا لے نواب صاحب صرف پوری سائلی پٹی ہے کہ انڈیا کے بارٹرن صرف نواب صاحب کو خیال آیا کہ انڈیا کو سب اکسے باؤں جہاڑی جہاز آنے ہیں آبنا تیل دے جہاڑیات پویں گاہا یہ ٹرانسپوٹیشن دے نیٹور گئی کراچی دو یہ تو دلی ہوئے ہیں انہوں نے باند کر رہا تھا انہیں کہ انڈیا کو تیل ہوئی نہیں رہی کئی ڈی اور سسٹم باند رہ گیا ٹرین تیل دے جہاہاں آمد و آپس دی کئی ڈی باند رہ گیا زایرہیں کہ انہوں نے سبب کو بہت شکریہ ملک کیا جان کا احساناتند ہے نواب صاحب خصوصاً دیکھو نا کہیں انتے بارے جی محاجرین ہیں ساڑھے بھائی ہیں ہمیں انہوں نے قدر کرے ہیں پاکستان کی تے انہوں نے قربانیاں دیتے ہیں ساڑھے اساس ہیں لیکن جی لے محاجرین آئے ہیں نا تے ایک کمیشن بڑھائے گیا یہ محاجرین کمیشن اون کمیشن کی تے نواعب صاحب نے ہزارہ ٹن گندم لیتی محاجرین کی تے لکھا روپیہ دیتے جی لے بھاول پورٹ سٹیشن دے ہوتے محاجرین لانے آن نواعب صاحب نے گڑیاں کھڑیاں ہنیاں نواعب صاحب نے ملہ Lau despین کھڑیاں گھڑے ہونیاں انہوں نے کو محاجرین کو گڑیاں levaixنا چلوisso پھر انہوں نے کو فلانی جگہ کی کہہنےھوں ہو جناں اور سٹل کرو اتنا سٹل کرو guxtron Liverpool可是 cries وہاں اور سرچی جل MILLہ نواعب ہم تے انہوں نے بہتسکے انہوں نے بہتسکے ہیں کتنے لمبی فی llevہ سے تھے جنو دے انہوں نے ہر قوم دیو سی ہر کتنے بھی ریاستہ میاں جنہاں نے کنٹریبیور کی دے ریاستہ پاولپور نے بھی کی دے بلکل یہ صرف ساڑھا گاہ لہی کہ لوگیں کو اے ڈسانہ ہے کہ جتاں مہاجریں دی بہت زیادہ انہیں وچھ ساڑھا کردار ہے پی آزادی دے وچھ چاہے ہو مطلب میں نہیں سمجھ دا کہ انہیں دے بغیر آزادی کڑھیں ہی ممکن ہے انہیں جرے قربانیات اتنے دیس چھوڑ دے آمنا اپنا گھر چھوڑ دے آمنا تے والوں تو بعد اتنے رسکی مطلب ویزان پہ وہ ٹرین دے دیتے ہوئے وہ تو فوٹو دیتا تھا میں اس تاریے اوٹو تلوں ساہر دیندھو پتہ نہیں اس تاریے میں لگتے ہیں بندے لڑی دیا نے اپنے ٹرین نظر دی نہیں صحیح گاہ بلکل اتنا زیادہ انہوں دوران پتہ نہیں کتنے لوگ ڈھٹے ہو سن مار گئے ہو سن کتنے گوم تھی گئے ہو سن اکثر فلمیں دے دیا ہیں بلکل اپنے ہک بے کون جدا تھی گیاں اکثر دے ہونے بھی ہونے تک دے 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 ہیں کہ لوگ پیکجز دے 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 ہیں کہ اتنے سالوں بعد بھائی اپنے بھائی کو ملے انڈیا سے آکے انہیں بہت زیادہ قربانی ہیں ہر قوم دے قربانی ہیں ساڑھا اتنا بڑا حال تک پوڈکاست ہے سا کئی ہک قوم کو برا لفظ نہیں نہیں آکڑا ہی لیتے ٹھیک ہے کیونکہ ساہر کے اندیزت کریں جی میں سا جگنائی دے ہزت کریں جگنائی دے نال پیار محبت کریں وہ ہی چاہنے کے سا کوئی ٹریڈ کتاب نہیں انہیں کون زیادہ سا بلکل کوشہ نہیں سے چاہنے آسا کوئی سپیشالی ایڈنگ کوئم کہن سے کہ آسا آکھوں کے سا کوئی پروٹوکول دے باقی کوئی دیلے ان پر یکے برابر ان پر ٹھیک ہے قائد دیزم بھی ہی سوچ دوتے ساڑھا ملک بڑھایا ہے کہ ساڑھے نال جرا کوئی انڈیا دے ہوئے تھی سوار انڈیا برسی گی رہی تھی ساڑھے ایک ایڈنٹیٹی ہوئے آسا آزادی نال جی سکوں آسا نماز پار سکوں آسا جو بھی کرنے آپنا کر سکوں تا اے ای پیا تے پہن زیادہ نا جرے پھڑے چل دے پیان بڑے نمائیاں جرے کومنٹ دھن پے وہ ریل دے تلے واپس آسا میں اپنی شروعات علی گال دے کہ جرے ساڑھے پورڈکاسٹ بڑھاوڑ دے وجہ آئی اے ای کے ریل دے تلے آپ اسے بہن سے ہی نا لوگ ہیں دی اوہ میں کوئے ویڈیو بڑھاوڑ دے مجبور کتے اس کے یار انہوں تے گال کرنے لازمی انہیں دے میں کوئی سکرین شورٹ گی دے میں میں کے میں آپ اسے جسا ذرا ڈسکس کرنے ہیں دے دے ہیں کہ تو سا کیا سوچھے نوینہ بارش تا بندہ ایک آدھا پہ چونکہ ویڈیو ہونڈ میں کوئی ڈو تری گھنٹے دی دیں نہ لازم دم کے پاکستان دے جتنے بھی سریک کی کامیابین پہ ہر بندے دی میں فوٹو لادے میں دمک کرنا سکدام تے میں ترے چار فوٹو لائے ہم نا وہ بندہ آدھا پہ پیسہ آ جانے سے فطرت نہیں بدلتی پینڈو ہمیشہ پینڈو ہی رہتا ہے اور انہوں تے 304 لائک سینڈ میں 304 لائک سینڈ میں جڈی میں پہلے عرض کی تھی نا کہ پینڈو والی گال یا ہی ترے گال ایک ساڑھے بدقسمتی نال جڈی اشرافیہ رہ گئی ہے دانش والی اشرافیہ بھی ہونی ہے انہوں لوگوں نے گال بلہار ہی دی ہے جڈا بننا اپنے مقامی کلچر مطابق رہنے ہیں وہ پینڈو ہے پینڈو ہون کوئی جرم ہے اچھا میں سنویں کہ عمران خان بھی سرائکی ہے کیا گال درست ہی یا کیا نہیں عمران خان پشتون تا کوئی نہیں یہ نیازی جیتی بھی ہیں عمران خان تے گھر کیا بولا میں دے یا انہیں مادری زبان کیا ہے دا آئیڈیا کوئی نہیں علی امار بھائی انہیں شاید تسیح کرن میں نہیں لیکن نیازی جیتی بھی ہیں سرائکی ہیں سرائکی ہیں میاں والی سرائکی کھٹا ہے دیکھو میں ہی گال کو رہی میاں والی دے جتنے بھی نیازی ہیں سارے ہی سرائکی ہیں سات بہنیوں سے ہی گال کیدئی ہیں این طرح بھی میں ہی چیز دی ویریفائر میں کر سکتا کہ جیڑے کچھ ساڑے دوست ہیں میاں والی دے سرائکی ہیں انہیں مزاق کرنا میں مزاق کرنا یہاں کتھو دے سرائکی ہے پتھان ہے وہ نراست ہی ویڈا بغیر اساں سرائکی ہیں اساں سرائکی ہیں میں نے تدھا ملدان اساں سرائکی ہیں اساں سرائکی ہیں کلے سرائکی ہیں اساں سرائکی ہیں یقین ذرا نراست ہی نیازی جنہاں پتھی پوری میاں والی دے جنہاں عیسیٰ خیل دے علاقہ عطاولہ عیسیٰ خیلی میاں ہوں ہی علاقے دے اس سارے لوگ سرائکی ہیں عمران خان بھی سرائکی ہیں انہیں کوئی شک ہوئے ہیں تو میں بھائی ہی کہا تھا جی میں تساں گال کرنے پر دوست نے دی میڈی اکثر آدھا تھے میں کوئی انسٹاگرام فالو کرے نا میں ایک دوست چیک کرے نا کہ انہاں اکاؤنٹ کی میں ہے کی میں کونٹینٹ بڑے نہیں ہے وہ ایک لڑکی نے فالو کی تا میں انہاں کونٹینٹ ڈیٹھا میں کوئی صحیح لگا میں کوئی فالو بیک کر دیتا نا انہاں دستی میں کوئی میسیڈ آ گیا کہ موڑا میں بھون خوش تھا یہاں وہ تساں ہمیں کوئی فالو بیک کی تے پرو پر ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ایک پہنو پیاری خاتون وہ سریکی دے میں کوئی میسے کریں نہیں پیئے پتہ آئے لگ دا پہ میاں والدی بھی ہے پھئی وہ بھی نیازی قوم دو تعلق رکھتی ہے یہ کومنٹ آیا پہ چونکہ میں شداب خان دی پکچر لئی ہے شداب خان پاکستان دے کرکٹر ہن پہ جنائے دو تے تقریباً انہی جی روالے شادی تھے یہاں پکایدہ میمز ہک چلیاں چھوڑیاں کومنٹ کتی پیاں میڈے سرکل تے تقریباً آٹھ سو ڈا چھوڑیاں جنائے دے دل تروٹیاں ٹھیک ہے جہرے پکایدہ انہوں تے کرش رکھ دیاں حالکہ میں کون اتنا شاداب خان پیارا نہیں لگ دا لیکن میں سمجھ دا کہ جہرے لوگ جہرے لڑکیاں تو ساں ٹیم میرانی ویچ کہان ہوئے نا یہ ہے چاہی چونکہ جتنے بھی ایت لڑکیاں میرانی علاقہ ہو جاؤ ایٹی میرانی کو ہی جواب دے سکتی یا سری دے سکتی بھالے لیکن او بندہ جنہوں تے کرکے ڈے خانہ لے تقریباً پاکستان دے جتنے لڑکیاں ان پے ادھے لڑکیاں دے دل جڑے ہوئے پلیئر بھی بہت اچھے ساڑا پراوڈ ہے پیا او آکھے بھی اس سرائے کی کہنی نیاز یہ نیاز یہ نیاز یہ کومنٹ کتی پیاں چونکہ میں کودہ پتہ ہی ہونڈ میں کونٹینٹ بڑھے نا پیاں میں بغیر ریسارٹس سے دا کشہ نا بڑھے نا پیاں ہوسا میں اتنا چمبال دا کہنی ٹھیک ہے ہونڈ میں تونسا دا ٹیم میرانی دا مہمبر دا کہنی جو یہ ہی ہوسڈا جی میں پاچھوڑے سا میں انہیں بڑے ویڈیوز لیٹھے ویان ساتھ بھئی میں انہیں تقریباً پانچ منٹ دی ویڈیو دے ڈیفرنٹ ٹک ٹوکس جاہدھ ریل بڑھا دے ایک وہ پوسٹ کارڈی تھی ہمنا ٹھیک ہے میں کہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیازی سریک ہی نہیں ہو سکتے یہ دیکھ لو سریکی بلے نا کھڑے سدھی سریکی بلے نا کھڑے انہیں کون پوچھ دا کھڑے بھی انہیں دوست کے اینک کی تو کی تھی اینک میں کو چنگی لگ دیا فلانی جا دو کی دن جو بھی اگال بٹا لے نا کھڑے ڈیفرنٹ ٹھیک ہے انہیں کون پوچھ ڈیفرنٹ ٹھیک ہے اچھا حالی بھی لوگ کمنٹ کتی پہ انہیں نیازی سریک ہی نہیں دی سکتے بارہل اے بحث اتھا کر حالی تک بھی لگی پئی ہے کہ شاداب خان ہاں میں تاکڑے سنا پیام کے جی میں میڈی کوم ہے پئی گھلو تا میں سریک کیاں کوم بائشیہ ہونی ہے بندے دی ہار مطلب ایک دوسر اتنے چیزیں بٹے ہیں ساو کوئی کہا نہیں پتا کہ کیا ہے کیا رولانی تے قوم گھلو بھی ہے براہل آ بڑے معاملات ان پاہ ہے و적 chom ghou کہا ہے ہاں میں سریک کی زبان تھا میڈی سریکی ہے نا جے جہ aussi زبان دی پہچانڈ ھک علیدہ ہونی ہے بھائی قوم دی پہچانڈ علیدہ اونی ہے پاہ انہیں میں مذہب دی پہچانڈ علیدہ ہونی ہے پاہ کنٹری دی پہچانڈ علیدہ ہونڈ ہے بھائی بلکو یہ ایک کہی گیا کومنٹ آیا پہ آپ نے کونسے ہی تواریئی پیش خدمت Director حاضر ہے سرائی کی ایک فراد لیبل ہے ملتانی ریاستی اور ڈیر حوالی پنجابیوں کے اوپر ڈیرہ والی ہے ڈیرہ والی میں کوئی سمجھ نہیں آیا کہ کیا آئی کتا شروط ہے کتا قطمت ہے کیا آئی نا تو سے کیا سوٹ دے ہو انہیں بارے اے انہیں بچ دیکھو اے جنہیں سرائی کی لینگویج ہے نا سینج کروڑا لوگ بلے ہیں کروڑا لوگ ہی آدین کے سرائی کی ہیں انہیں بعد کوئی بھروں کوئی بندہ آنے آدین نہیں نہیں تو کوئی پتا کوئی نہیں میں تا کوئی سرائی کی نہیں بھئی نا تو سرائی کی ہیں نا تو اتھار رہنا ہے نا تو سرائی کی بلے نے تو ساکو آدھا بھئے مصد کہ میں آکھا کہ میں فلانا ہوں میں اپنے بارے بہتر یہاں تھا بیا بندہ آگئے وہ آگئے کہ نہیں تیرے بارے میڈوں سے تھا یار ایک چیز ہوتے لو چار سو لاکھ دا لاکھ دیگا کرونا لوگ متفق ان کے سرائی کی ہے انہیں بعد کوئی انہیں اصلاح لوگ کچھ خطرہ محسوس کر رہا ہے اور ان کے یار اتنے کرونا لوگاں دی اگر اپنی علیہ دا شناخت بڑھ گئی اگر سارے کوئی ہک چھتری دلے متحد تھی ہے اگر سارے اے سوچ کی بیگ ہے کہ یار اے جڑے مدفر گردے بلوچ ہیں یا جڑے ڈی جی خانہ جڑے بھی لشاری ہیں یا جڑے این سیر دے ملتان دے کوئی خواجے ہیں جڑے بھی مختلف قومانے کوئی بھل ہوئے کوئی بھابا ہے کوئی کیا ہے جڑے بھی سرائی کی ہیں اگر انہیں سارا کوئی ایک چیز احساس کی یا گیا اسا سارے ایک زبان بلے ہیں اے ساری قدر مشترک کے اصابہ سے کٹھے تھی سکتے ہیں کوئی لوگوں کو والے خطرہ میں سمجھتی بھی نہیں کہ یار جڑے بھلے اے کروڑا لوگ اپنے آپ کو شناخت کرے سن گیا اسا سرائی کی بلے ہیں اوال اپنے حقوق کے دے بھی ہکی آواز آواز بلند کرے سن تا انہیں کوئی شک ہوئے نہیں کہ اے سارے جڑے حکملان ہیں اوہوی منہن ہیں کہ اے سرائی کی خطہ ہے انہوں نے اتنے وسائل خرچ نہیں کی دے گئے جتنے کہ انہوں نے یہ ہے کہ گورنمنٹ دا ہے کہ ہر گورنمنٹ دی کوشن تو ہوں ہی ہے کہ بھئی سرائی کی خطے میں جنہوں بھی بنجا بے جانا بجٹس وغیرہ لائم جن ڈیویلپمنٹ کی تھی مجھے لیکن دا ہے کہ بہن ساریا ناثر ایسے بھی ہونا ہیں کہ انہوں نے جو رکافت نہ پہنا ہے بلکم سو گال ہوا ہے کہ جیرے لے کروڑا لوگ ایک چیز کو تسلیم کرنے ہیں کہ بھئی اے سرائی کی زبان ہے تو ساتھ میں یہ ملتانی ہے نہیں اے ریاستی ہے بھئی اوہ ملتانی ہے ریاستی ہے اوہ اسان فیصلہ کرنے کے ایک کیا زبان ہے بلکم جو جی کہا لے کہ ایک بلکل فرسودہ جیاں بےہودہ گال ہے لوگ آگے کرنے کے بھی اے سرائی کی جانے ہیں ناثر اے سرائی کی بنیاد ہی تو ہوتے ہیں ناثر اے پنجابی تل لے جائے اوہ یار پنجابی اگر ہکس ایڈ بیٹھا ہوئے ہکس ایڈ سرائی کی بیٹھا ہوئے دیکھ کہ ہی پتہ لگوینے ہی پنجابی ہے سرائی کی ہے بولا رہتا ہے ہکس ایپ اگو تھی کہا لہا ناثر اے پنجابی ہے سرائی کی ہے سرائی کی رہی ساں میں فسٹ ایر دے ہوئے توڑے بھرا کو دوس اپنی آیا ماشاءاللہ تے سیکنڈ ڈیر وال میں کرے ناثر اببا جی نے آکھا کہ یار تو ہی کر کہ تو ناثر کٹھے پیپر دے چا میں کٹھے پیپر دے نہیں تھی ناثر میں چلو آئی سی ایس کرے ناثر میں دوس ایس 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 داکھلا گئن کی دا دو سال میں دے ازائی تھی تریجے سال دی کال سنے ناثر میں آئی سی داکھلا گئن کی دا انہیں اکھا بارہاں پیپر دے کٹھے دے انہیں پسن میں ایک دا بینوں نہیں تھی ناثر میں سی اپنا سلیکٹ کر دے اے فے تے میں اے فے دے بارہاں پیپر دو ہفتے دے پڑھ دے الحمدللہ دی تم دے جک کے بارہ دے بارہاں میں پاس کی تیا تے انہیں پنجابی میرا ایک سبجیکٹ ہے فرسٹ یار دی بوک دے بغیدہ اے لکھا پی آئی کہ پنجابی سرائیکی کا ایک لہچ ہے اے ہون میں اتھا پڑے ٹھیک ہے اون تو بات میں بڑا پردہ حیران تھی ہوں میں کہیں تھی نہیں سکتا میں کوئی گال دے یقین گئے نہیں ٹھیک ہے چونکہ ہونے لے میں کوئی سرائیکی پنجابی اتنا پتہ ہی نہ لگ دائے تے میں کوئی پتہ ہے کیا سرائیکی اتنے کہنی پنجابی زیادہ ہیں میں سجھے نام دے گلے ن تے میں ایشہ پڑی اون تو بات میں بڑی ایشہ گولنے دی کوشش کتی میں کوئی کہیں جا دے کوئی بوک کے لپ ہوئے یہ وہ لیکن میں کوئی نہ لپا کیا اے گال درست ہے یا ہی میں گلتی نل پڑھا ہم یا کیا آتی زیادہ ہے سو فیصد غلط گال ہے جو میں یہ مہار بھائی گال کرنے پیان کہ تُو سب کوئی بھی نہ رگ گین ہو بہاں میں کوئی ریاستی زبان آکھو بہا میں ملتانی آکھو بہا میں کوئی سرائیکی آکھو زبان اٹسلتا ہو زبان ران دی ہے نا اور میں تو کوئی رسنا کہ جڑی زبان دے اپنے اپنے حروف تاجی ہیں الفابیٹس ہیں وہ لہجہ کی میں ہونے لہجہ تا حروف تاجی ہونے ساری اپنی سرائیکی زبان دے تھا اپنے حروف تاجی ہیں اچھا میرا ایک دوست میں کوئی اگال کی تھی کہ نہیں ساتھ بہی یہ تو بس پنجابی کا ایک لہجہ ہے بس پنجاب یہ سرائیکی اہم ہی مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو میں ہوں مومن ملائی دی ایک نظم رہی دیتی جڑیو ایک مشاریت پڑھ دا کر رہی نہ کہ دس سے کیا دا کر رہی وہ کوئی دا حکم سرائی بھی سمجھ نہیں آیا اچھا اچھا واقعی دیری ہے نا اصل سرائیکی ہے وہ تم میں کوئی نہ سمجھ جاوے شاید یعنی اگر یہ زبان جڑی تو آتے صرف لہجہ تا فرق ہے لہجہ تا فرق تا سرسا کو صاف محسوس تھی میں لہجہ تا فرق تا یہ ہے کہ بھکر آلے بھئی سرائیکی بھولے سن زرا جی سمجھا ہونے لہجہ تا فرق لیکن تو کو لفظ ہی پتا کوئی نہیں اوہ کیا دا کھڑے اندھا ہیک مصرہ بھی تو کو سمجھ جز نہیں آیا دا پیا لیکن تو سب بزے دیویں گالتے کہ یہ پنجابی تا لہجہ ہے اے سب میں سمجھنا ہے اے بڑی بڑی جہالتے زدے تاثبے بھئی کے شک ہوئی نہیں بھئی گالے ہیں کہ علی امار بھئی میں غلط آقصہ تھی میری تسیح کرے ہیں کہ بابا گرو نانا کو پہلے پنجابی میں کو اپڑے وجود دا کوئی ثبوت دے رہے ہیں اچھا میں تو کوئی سرائیکی تھا ڈوہزار سال دا ثبوت دے رہے ہیں اچھا صرف امیر خسرو دی شائری دیوچ میں کوئی سرائیکی دکھا رہے ہیں فارسی دیوچ میں کوئی سرائیکی دے الفاظ دکھا سکتا بابا گرو نانا کوئی پنجابی دکھا رہے ہیں این دا نا پنجابی کے روے لے رکھا گئے اے بھی ہنا کوئی میں چاہنا کہ یہ جواب دے رہے نہیں تھا دیکھو اے طریقہ الکملیٹ ٹھیک ہے یہ پنجاب ہے نا تھے یہ پنجاب بادش بڑھے نا پہلے مختلف صوبہ ملدان یا لاہور بادش حضرت داتا گانج باش حشویری نے جہے لے لاہور تظہرہ کی دے اپنے کوئی کتاب ہے انہوں نے اے لکھا ہی کہ لاہور ایک شہر درد نواہ ملدان یعنی کہ لاہور ملدان دے مضافات دے کوئی شہر رہنا ہے بلکل اے میں ابھی بڑی جاتے گا سنگا یعنی اندازہ لو کہ ملدان ہوں نے کتنا بڑا ایک صوبہ ہی داتا تھا اب دے ٹائم دے پوری ایک علیدہ انہیں اپنی شناخت ہے تے لاہور دے شناخت ہے ہی کہ او ملدان دے نواہ جنہا ایک شہر ہے مد Espaqiu ملدان دے ہیں یعنی کہ جو اساں کئی کو دس سنے نہوں آتا ہے یقیب کریب شہر چھا میں سے مشہر حیرت دے ملکل بلکل 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 بکر ہن اے جلال پور نہیں سے دس سنے اساں دے ملدان دار ہی لہور ڈا سنے اندازر نظ 2016 اِتنا پرانا اتنا بڑی ایک مدب کے ریاست ہے اپنا صوبہ ملطان ہونای صوبہ ملطان دا اپنا 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 الاجدہ گورنر ہو رہا ہے انہوں کو دوسران کو کہ یار اون ایک اپنا اپنا ایک ریاست ہے اوہاں خبنی ریاست ہے تو لیکن زبان ساڑی ہے مجھے بندے کو کہا کہ ریاست ساڑی ہے زبان ساڑی ہے حالت بندے کوچھ بھی کروا سکتے ہیں اتنی یہ نہیں مطلب این گال کوئی ثابت کرے نہیں ہے ساد بھائی امار بھائی کہ جہرہ ایک ریجن صوبہ ہی پیا آج صوبہ کہنی ہے جہرہ ایک مضافہ آتے تھے ہی پیا او ایک صوبہ ہے انہیں لوگ اندھا حق مارا گئے یہ شہر ثابت کرے نہیں ہے یہ تلاوہ طبیعہ میڈے خیال ہے کوئی شہر کوئی بھی کم اکل انسان کو نہیں ہوئی سو پیدا ہوئی ترقی یا پنجابی زبان کو یا پنجابی کلچر کو لیڈی ترقی ہے او تا رنجیت سنگھ دی وجہ تو تھا یہ نا اندھا پہلے کیا ہے انہا نا وجود جے جے ملتان تا مطلب اگر دنیا تی کوئی قدیمی قدیمی شہر ہے اندھا اس ملتان ہے تے عراق تا شہر بابل ایک آخری کومنٹے میں پڑھنا جیسا بڑا خوبصورت کومنٹ ہے سنسو اس دفعہ میری بدقسمتی سے فلائٹ ملتان سے تھی بدقسمتی سے مطلب ایک بندے کو پورے پاکستان دے ویچ کئی بھی شہر نہیں لانا لیتا ان کو اصلا لانا لیتا ہے او بندہ آدھا پہ کہ اس دفعہ میری بدقسمتی سے فلائٹ ملتان سے تھی بھائی یقین کرو ہمارے سریکی بھائیوں نے پتیلے سر پر رکھے ہوئے تھے اور آئل ان کے اوپر گر رہا تھا فلائٹ کا عملہ صدمے کی حالت میں تھا بڑا زبردست سارہ سیشن رہے کومنٹس بہت سارے ہیں ان پر اصلا پڑھ سکتے ہیں چونکہ سارا پہلا پوڈکاست نہیں کوئی لمبا نیسے کریں میرے خیالے بہت زیادہ گانی تھی چونکہ میں انڈ دے بس اپنے آخری الفاظ میں دے یہ ہو سن کہ تو سارا ڈیٹھ گھنٹے دا پورا ہیک پوڈکاست سارا ڈیٹھا ہو سو جتنے دا وی ایڈیٹ تو بات چلو پنتالی منڈ دا بڑھ گیا پنجھام منڈ دا بڑھ گیا ایسا کئی لوگ کوئی ملک دے ہوئے جتنے بھی کوم آرانے پر انڈ دے کلاب کوئی غلط گال کہنے گی ٹھیک ہے نا ہی ایسا کرے نہیں نا ہی ایسا کرے سو اگر تسا واقعی ہی جاننا چانے ہوئے کہ ایسا کیوں جے لوگ ہیں پر سرائیکی کلچر کی میں ہی پیا کیا تا تسا ایتھا کر ایک دفعان دے ویزٹ کرونے ہو ٹھیک ہے یا تسا انہیں لوگیں کو ملو ہیک بندے کو نہیں ملنا آٹھ ڈا کو ملنے ٹھیک ہے جرے سرائیکیوں کو ملے ہوئے جنائدہ سرائیکیوں دے نال اٹھن باؤنے او تا کوارڈ اسیسن کے سرائیکی کیا رنگین ناڑے پاؤنے آلی قوم ہے یا سرائیکی مہمان نواز لوگ ہیں محبت کرانا آلی لوگ ہیں ای کمرے دے ویچ محاجر بیٹھن دے ٹھیک ہے سعاد بھائی خود جرے سرائیکی بلینے بیٹھن اے سرائیکی قائنی یعنی اگر میری قوم راجبود ہے لیکن چونکہ ایسا ملتان اس مقیم ہے سارے جہرے اباؤ اجدادن انہ نے بہاودین زکریان ملتانی رحمت اللہ لے دے حد اسلام خبول کیتا ہی سبحان علیہ سنت ملتان چلے آیا ایسا راجبود ہے لیکن ایک ہے ایسا چونکہ بھی کرسے تو ملتان اس مقیم ہے سیکڑا سالہ تو لہذا ساری زبان ہے اور سب کو یہ دے فخر ہے الحمدللہ بہت بڑی گا یہ تاکر ساموڑا دے مقصد ہے کہ اصلا دا خوش بیٹھے ہوں اصلا دا وسطے پہ ہوں اصلا دا رنگین ناڑے رنگین ناڑے دے کیا میں دا ٹھوڑا شاٹ پائیو ہے ناڑے ہی کہا نہیں میڑے کال دا اصلا دا رنگین ناڑے گا نہیں پائیو ہے دا محبت باتو ایک بین المحبت دا پیغام تسا پھیلاو تا امید ہے کہ جرے لوگ حالی تھوڑا پڑھ لے تھے انہیں پہ انہیں تھوڑا تھوڑا انہیں دے مائنڈ نفرات آنی پی ہے تا اے وی لوگ دیکھتے انہیں کو اندازہ تھی گیا اسی کہ اصلا محبت کرنے آلے لوگ ہیں پہ تے شگہ لیا لوگ ہیں پہ زندگی اصلا جیمنا چاہنے شاید میڈے کھالے اے ہک گال ہونی ہے کراچی لوہر آنے دے لوگ ہیں تھوڑا میٹریلیسٹیک بہن زیادہ ہونے ان پہ کام نل کام رکھے ہیں ان اصلا ہی ہو جا شاید گین سے اصلا آپڈی زندگی کو انجوئے کرنے ہیں اگر اصلا پرانے چھوٹے علاقے دا بندہ کراچی لوہر وینے تو اسی ہی ہو دے واندے انجوئے کرے سی نا توسا پیریس ویسو تا اسا کیا کرنے بدے ہو سو ٹھونکے لینے بدے ہو سو انجوئے کرنے بدے ہو سو آپڈی بندی دے ہاتھ پکڑ دے گھوم دے بدے ہو سو یہ کرنے بدے ہو سو نا اگر ساڑے چھو کوئی بندہ کراچی وینہ پہ یا لہور وینہ پہ تو وہ آپڈی زندگی جینا بدے ہو دے خوش بدے ہی نے چھو کوئی بری گال دے کہنے ٹھیکے میں بس ہی تھے کہ آپڈی گال مکیسا دے انڈ دے امار بھائی کو آکسا ساہد بھی کو آکسا جھری گال کرنا چانے جلدی ایک دبک کارچو دیکھو میں ایک آل کرنے ساں کہ ساڑے جلدی پوری پورکاست میں پہلے بھی ایک عرض کی تھی کہ ساڑے اندر جڑا ایک احساس مقابلہ بازی ہے ایسا کمپیٹیشن ہے چاہاں گے نہیں کہ ایک بندہ آدھے بیار میں چنگا ہوں یا ساڑی قوم چنگی ہے روجہ بندہ پتہ نہیں کیوں خود بخود یہ سمجر شروع کر رہنے کہ یہ آپڑے آپ کو چنگا آگیا ہے شاید ہی میں کوئی گندہ آگیا ہے ساڑے اگر میں آپڑے موبائل دی کانٹیک دیش کرتا تھا سرائکیوں کو زیادہ شاید نان سرائکیوں نے نمبر ہو سن شاید ہی میں پنجابیوں نے نمبر زیادہ ہو سن شاید ہی میں بہت اچھے دوست ہیں شاید ہی میں سندھی بودھانا لے دے نمبر ہو سن پشتون ہی میں ہند کو بودھانا لے ہزارے دے نمبر ہو سن میں اپٹر بعد ترے سال میں رہ گیا ہم سو ہر علاقے دے لوگاں دے ساڑے دوست ہیں ساڑے دے دوست ہیں ساڑے بارج اچھا سو چینے سا انہوں نے بارج اچھا سو چینے سو کہیں ایک قوم کو نا ہی اچھا ٹارگٹ کیتے نا ہی اچھا چینے کہ تسا کوئی ایک قوم کو ٹارگٹ کرو سارے اگر میل جل کے راسوں تاں ہی یہ ملک ترقی کرے سی ہر بندے دا ہی ملک دے ہوتے کوئی نہ کوئی احسان ضرور ہے جیلا بندہ ہی تھا رانہ پہ انہیں ملک پہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیشن ضرور ہے تو سا ایک قوم کو سائیڈ لائن نہ کرو میل جل کے رو انشاء اللہ میل جل کے ہی پاکستان ترقی کرے سی انشاء اللہ اچھا براہل ساتھ بھئی تھا چکے نینے دے کلوز اگری مارکس نیسے گھنے دے گھنے دے گھنے دے باسیو آگسان کے تاں کو پوڈکاست کیونے لگے اگر پوڈکاست تاں کو پسند دیا دا کومنٹے تاں کو ڈسے سو تسا کیا ویو رکھینے وے سرائی کی انہیں بارے لوگ جرہا تاثب رکھینے کچھ لوگ ان پر زیادہ کہنی تھی کہ انہیں دے بارے کیا سوچنے وے کیوں ہے پیا تسا ساڑے گالی کون متفق کے وے کر کوئی گال کون متفق کہنے دا اپنی جری آرائے ہو سی پہی تو آڑی رائے ہو سی پہی اور لازمی کومنٹے منشن کرے سو انشاء اللہ منسو اگلے کوئی پوڈکاست اگلے کوئی مہمانے دینا یا ہی نئے مہمانے دینا انشاءاللہ جو بھی ہو سی تا کوئی بہت کہنا تھی چنگی چنگی جرے گفشا پہ 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 چل دی رہ سی یکی اپنا خیال رکھے سو انشاءاللہ مل دیں اگلی ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ